اسلام علیکم دوستو ویلکم میں ہوں نوید اور آج آپ کے ساتھ سکولرشپ کے بارے میں عام انفرمیشن شیئر کروں گا ہنگریان گورنمنٹ نے آزاد جمہو کشمیر اور پاکستان کے طلبہ کے لئے سکولرشپ آنانس کی ہے سکولرشپ اپلائی کرنے کے لئے لاسٹ ٹیٹ جو ہے وہ ہے پندرہ جنوری دو آزار ایس اور یہ سکولرشپ لانچ کی گئی ہے دو آزار اکیس اور دو آزار بائی کے سیشن کے لئے یعنی دو آزار اکیس اور دو آزار بائیس کے طالب علم میں جو ایڈمیشن سیشن میں لیں گے ان کو یہ سکولرشپ دی جائے گی ہنگریان گورنمنٹ کی جانب سے اور یہ سکولرشپ دی جائے گی پاکستان اور آزاد جمہو کشمیر کے طلبہ کو اس کے لئے کون کون سا الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ ہے آپ کے پاس کون سی ڈگری ہونی چاہیے یا آپ نے آگے کون سی ڈگری میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو آپ کو یہ سکولرشپ دی جائے گی اور کتنی سکولرشپ دی جائے گی یہ تمام اس کی جو ڈیٹیل ہوگی اپلائی اس کے لئے کرنا ہے کیسے ہے یہ تمام اس کی جو تفصیل ہوگی ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اینڈ تک تب تک کے لئے آپ بس میرے ساتھ چلتے جائیں اور دیکھتے جائیں میں آپ کو جو جو سٹیپ بتاؤں گا آپ نے اسے سٹیپ کو فالو کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کون کون سے دپارٹمنٹ یعنی کون کون سے سبجیکٹ میں کون کون سے ڈگری کرنے والے طلبہ کو یہ سکولرشپ دی جائے گی سب سے پہلے یہ بیچلز والوں کو سکولرشپ دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ماسٹر ڈگری کرنے والوں کو یہ سکولرشپ دی جائے گی اور پی ایچ ڈی کرنے والے طلبہ کو یہ سکولرشپ دی جائے گی اسکالشپ ملے گی ایک اس کے لئے جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ایک ہے وہ ایک 15 جنوری 2021 اس کے علاوہ ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں کون کونسی ٹائپس ہیں اسکالشپ جو اسکالشپ آپ کو ملے گی کون کون سی اقسام ہے ٹائپس ہیں وہ بھی میں آپ کو اس سکالشپ کے بارے میں تمام تفصیل بتاؤں گا اس کے بعد آپ کو سبجیکٹس یعنی کہ ڈسپلنس بتاؤں گا کون کون سے مزامین میں آپ کو اسکالشپ مل سکتی ہے اور بیچلٹس میں کس کو ملے گی ماسٹرز بھی کس کو ملے گی اور پی ایس ڈی کے لیے کس کو ملے گی یہ تمام تفصیل اس کے لیے آپ دیکھیں اس ویڈیو کو انڈ تا سکولرشپ کی جو ٹائپس ہیں اس ٹائپس میں سکولرشپ ہے بیچلٹس سٹریڈی سکولرشپ یعنی کہ آپ کے پاس آفٹر 12 years of education وانٹرس سٹریڈی ماسٹر سکولرشپ آفٹر 12 years of education اور ماسٹر سٹریڈی سکولرشپ پروگرام آفٹر 16 years of education پی ایس ڈی سٹریڈی سکولرشپ آفٹر 17 اور 18 years of education یہ آپ کو اتنی تعلیم کے بعد یہ سکولرشپ ملے گی ہے سکولرشپ کے لیے جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ ہیں آن لائن اپلیکیشن فارم موٹیویشن لیٹر پروف اور لینگویج پروفیشنسی سکول سٹریٹیٹس ٹرانسکریپس آف ریکارڈز بیڈیکل سٹریفکیٹ کوپی آف پاسپورٹ ایکسپٹرز سٹیٹمنٹ فار اپلیکیشن ان ٹیمپس پبلک فانڈیشن ہنگری آن لائن سسٹم اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے ہاو ٹو اپلائی اس کا جو فرس ٹیپ ہے وزردہ ایچیسی افیشیل ویب سائٹ ٹو اپلائی فار این آن لائن اپلیکیشن آپ نے اس کے لیے ایچیس کی جو افیشیل ویب سیٹ ہے وہ وزر کرنا اور آپ کا مکمل طور پر یہ آن لائن اپلیکیشن سمیٹ ہوگی سٹیپ ٹو میں ہے گیٹ جسٹرین کمپلیٹ یار پروفائل مکمل آپ نے ڈاکومنٹس وہاں پر جو بھی پروفائل آپ کو دی جائے گی اس کو فیل کرنا ہے سٹیپ ٹری ہے وزردہ سکولرشپ اور گرانڈ مینیو ان سیلیکٹ اکڈیمیک انڈ ڈیسرچ لنگیج سٹیپ فور ہے اٹیچ اسکین کوپی آف دا فیر ڈیپوزٹیڈ سلیپ آف 500 روپیز یعنی آپ نے پانچ سو روپیہ جو کے نون ریفانڈی بل ہے سبیٹ کروانے ہیں اس فی کی جو آپ نے سکین کر کے کافی سبیٹ کروانے ہیں فی آپ کو ہم پر سبیٹ کروا سکتے ہیں فیل بھی پیڈ ٹو دے ایچی سی آن لائن آکان نمبر آکان نمبر آکان نمبر آپ کو بات دیتا ہوں پر سکرین پر نظر آ رہا ہے میں پھر بھی بول کر بتا دیتا ہوں 17427 90013401 یعنی آکان نمبر میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں 17427 90013401 بی ڈپوسٹی ٹھو دی ایچ بیل آن لائن فیسیلٹی ڈیٹ ایٹ آل دی برانٹس آف ایچ بیل الیڈی بیل پروگرام یعنی کہ یہ پروگرام سے جو جو ڈیسیس ڈپارٹمنٹ میں کروانے جائیں گی یعنی اگر گریجویٹر انڈرگریجویٹ آپ ہیں اس کے لیے یہ پروگرام سے اگر آپ ان پروگرام میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو یہ سکولرشپ ملے گی ایٹ بیلیشی بیلٹی تیمیشن لائن فار انڈرگریجویٹ پروگرام ارنس انہارس انہیو میریٹیس سوشل سائنسی ڈیٹ بیلو تیمیشن لائن اکنمیشن تیکنو Airport ایکنومیگ سائنس انجین سائنس مدیکل لائن ہیلTH سائنس leah سائنس کچھ ٹریننگ سپورٹ سائنس اور نیچر سائنس آرچٹ مرد ایٹ ایٹ بیلتی ایٹ بیلٹی آنست فار گریجویٹ پروگرامز ایم ایم ایسی این ون یا ٹرائر ماسٹر اوٹی ایم پروگرامز اس کے لیے جو آپ کے ڈسپلنٹ ہیں یعنی جو سبجیکٹس ہیں وہ ہیں اگری کلچی سائنس آرٹس ان ہیومینٹیز سوشل سائنس کمپیوٹر سائنس ان انفرمیشن ٹیکنالوجی لیگل سائنس اکنومک سائنس انجینئنگ سائنس میڈیکل ہیلتھ سائنس ٹیچر ٹریننگ سپورٹس نیچرل سائنس آرٹس اس کے بعد الیجیبیٹی ڈسپلنٹ جو فار ڈکٹرل یعنی کہ اگر پی ایڈی کسی نے کرنی ہے یا ڈی ایل ای پروگرام کرنا ہے تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی ڈسپلنٹ خاص نہیں ہے ڈسپلنٹ بے کپوٹر ک لگی اور ڈی ایل ای کلیہ کی لیے ایڈمیشن لے گے تو آپ کو اس اسسپلنٹ میں سکولرشپ دی جائے گی یہ ہے کہ آپ کو میں تمام کریٹیریہ بھی بتا دیا اس کے لیے پی یا کیسے کرنا ہے وہ بھی بتا دیا کون کون سی آپ کو اسかった کم دفیانٹ سے دیسپلننٹ میں سکولرشپ ملے گی یہ تمام تفصیل بھی میں نے آپ کو بتا دی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں آپ کو سکولرشپ کون سو لیول پر کتنی ملے گی اس میں ہے آپ کی دی سیلیکٹی فینانشل کور ریجن بینیفیٹس دی سیلیکٹی کینڈیڈیٹس ویل فائنڈ دی فالوین فینانشل کور ریجن بینیفیٹس یعنی کہ بیچلر اور ماسٹر پروگرام کرنے والوں کو تین تالیس ہزار سات سو روپیہ ملے گی آپ کی سکولرشپ اور فاردہ ڈوکٹر پروگرام جنہوں نے پی ایجری کرنی ہے یا ڈی اے لے کرنا ہے ان کو ایک لاکھ چالی ہزار سے ایک لاکھ اسی ہزار تک اور چار سمیسٹروں کے لیے ملے گی اور فار اکوموڈیشن دی منتلی سٹیپنڈ اس فورٹی تھوزن یعنی کہ ہنگری سکولرشپ پروگرام جو آپ کو دے رہا ہے وہ چالیس ہزار روپیہ منتلی سٹیپنڈ کے طور پر ملے گا اور اس سکولرشپ کے لیے اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے پندرہ جنوری دو ہزار اکیس یعنی کہ پندرہ جنوری دو ہزار اکیس تک آپ ایچیسٹی کی ویب سیٹ پر جا کر ہنگریان سکولرشپ پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی اس ٹائپنڈ پروگرام اس میں آپ کو سکولرشپ ملے گی جتنی سکولرشپ ملے گی وہ تمام تفصیل میں نے آپ کو بتا دی آپ نے اس کے لیے جانا ہے ایچیسٹی کی افیشن ویب سیٹ پر جو پروسس میں نے آپ کو بتا دیا اس کو فالو کرنا ہے سمیٹ کروانی ہے اپنی آن لین اپلیکیشن فارم پھر سمیٹ کروانی ہے کسی بھی ایچی بیر کی برانچ میں اور اس کی سکینڈ کوپی آپ نے اپنے فارم کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے آن لین آپ کی تمام ریجسٹریشن ہوگی ریجسٹریشن کروانے کی اپلیکیشن سمیٹ کروانے کی ایچیسٹی کی ویب سیٹ پر جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے پندرہ جنوری دو ہزار یعنی کہ یہ سیشن دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس کے لیے سکولرشپ ملے گی آپ کو اگر اس ویڈیو کی جو میں نے آپ کو بھی بتا دیا اس کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے مزید کیسے دیکھنا ہے تو آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ اس لنک پر کلک کر کے بھی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں فیلال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ